اسلام علیکم ناظرین آپ عمران صدیقی کمپوزنگ سینٹر پیپلا کا جو بلڈ چینل ملاحظہ کر رہے ہیں ایک وفاقی ادارے کے اندر کچھ خالی اسامیوں کا اعلان کیا گیا ہے جو کہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے رہائشیوں ان کو ترجیح دی جائے گی یہ لوکل بیسز پر اسامیہ ہیں یہ کک میس کی اسامیہ ہیں اور کک یونٹ کی ان کی تعداد ایک ایک ہے اور ان کا سکیل ایک ہے ناظرین اس میں سویلین بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور ریٹائر ملازمین بھی اپلائی کر سکتے ہیں جن کی عمر پنتالی سال تک ہے اور جو سویلین ہیں ان کی عمر اٹھارہ سے تیس سال تک ہونی چاہیے اس میں جو تعلیم کا میار رکھا گیا ہے وہ میڈل ہے اور کم سے کم دو سال کا تجربہ بھی ہو درخواست دہندہ اپنی درخواست جو بھیجے گا اس کے ساتھ اپنے تمام ڈاکومنٹس اصدیق شدہ جو ہیں وہ کاپیاں لگائے گا اور پی او باکس نمبر تیرہ چھاسی اسلام آباد کے پتے پہ اکتیس اکتوبر دو ہزار چوبیس تک جو ہے اس کو یہ ارسال کرنی ہوگی اس کے ساتھ جو ڈاکومنٹ کے ساتھ آپ نے لگانا ہے وہ شناختی کارڈ کی ایک فوٹو کاپی ہے والد کے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی ڈومی سائل کی فوٹو کاپی ایک آپ کا سکول لیونگ سرٹیفیکیٹ ہے اور دو عدد پاسپورٹ سائز تصاویر بھی جو آپ نے ان کے ساتھ لگانی ہے صرف شارٹ لسٹڈ امید واران کو بلائے جائے گا اور ساتھ اس میں آپ نے جوابی لفافہ بھی بھیجنا ہے ورنہ آپ کو جواب نہیں دیا جائے گا یہ بات مائنڈ میں رکھیں کہ آپ اس ترخواست کے ساتھ ایک واپسی پتے کا لفافہ جو ہوتا ہے وہ ساتھ بھیجیں گے اس کے اوپر اپنا اڈریس لکھ کے اسی کے ساتھ لگائیں گے تاکہ جب وہ آپ کو ڈاک کے لیے کار لیٹر بھیجیں تو آپ کو اسی آپ کے لکھے ہوئے پتے کے اندر ہی بھیجیں گے یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک اپنا جو انویلپ ہوتا ہے خاکی کلر کا اس کے اوپر اپنا واپسی کا پتہ لکھ کے ان کو دینا ہے تاکہ ان کو آپ کا پتہ جو ہے وہ نہ لکھنا پڑے تو یہ آج کی اپ ڈیٹ تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ